آل رائٹ ابھی تک ہم نے بات کی کہ ہم transactions کی ordering کس طریقے سے کر سکتے ہیں ایک transaction میں دوسری transaction کا reference دیکھے کس طریقے سے transaction کو order کر سکتے ہیں تاکہ distributed system میں جو transactions ہیں ان کی ordering یا double spending problem کو ہم resolve کر سکیں لیکن کیا ہم individual transactions کو order کریں گے کیونکہ millions even billions of transactions per second ہو رہی ہیں پوری دنیا میں اور اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے centralized system کو ختم کر کے distributed system پہ جانا ہے تو کیا ہمارا system اتنا scalable ہے کہ ہم billions of transactions کو اس پہ shift کر سکیں like bitcoin system blockchain کے اوپر کیا وہ billions of transactions کو per second resolve کر پائے گا انہیں process کر پائے گا اس چیز کو resolve کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا کہ ہم transactions کو itself chain نہیں کریں گے ہم transactions کے blocks بنا لیں گے ایک ایک block کے اندر multiple transactions let's say hundred transactions thousand transactions depend upon کے block کا size کیا ہے ہم وہ transactions ایک block میں رکھیں گے اس پورے کے پورے block کو hash کریں گے اور اس پورے کے پورے block کا hash اس سے جو next block بنے گا اس کے اندر اس کے identifier رکھ دیں گے بلکل اسی طرح جسے ہم نے transaction کا identifier اسے next transaction میں رکھا تھا اور اگر آپ اس picture میں دیکھیں تو یہ transaction ہے جس میں block ہے 8FA کا اور اس کا جو previous block تھا اس کا reference 7CF یہاں پہ ہم نے رکھا گیا اور یہ block تھا 7CF کا اور اس سے previous block 2A4 کا ہم نے reference یہاں پہ رکھا گیا اور ہر ایک block پہ اندر multiple transactions اس سے آگے چلتے ہیں تو اگر ہم اس system کے اوپر جاتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ ہمیں ایک pool maintain کرنا پڑے گا جس میں سب سے پہلے جب transactions آتی جائیں گی آتی جائیں گی وہ unconfirmed transaction کے طور پر اس pool کے اندر ہوں گی اور پھر اس pool میں سے transactions اٹھائی جائیں گی 1,2,3,4 transaction اٹھائیں کسی ایک node نے وہ جو distributed ہمارا ledger system ہے اس کی جو ہر ایک node ہے وہ actively participate کری ہے اس کے اندر تو وہ اس pool کے اندر سے کچھ transactions اٹھائے گی ایک node نے اٹھا لیا کچھ transaction دوسری node نے اٹھا لیا اور اس کا ایک block بنائے گی اور اس block کے اندر اسی طرح encryption وغیرہ کر کے اور پچھلے block کا reference ڈال کے اور اسے جو block ہمارے پاس blocks کی ایک complete chain چل رہی ہے already اس کے ساتھ ہم اسے link کر دیں گے اچھا یہ اگر آپ ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو یہ actually کیا چیز ہے یہ transaction کے blocks ہیں ان کو encrypt کیا اور اس کا reference ڈال دیا ہم نے existing block کے ساتھ پھر ایک اور transactions کا ہم نے block بنایا اسے encrypt کیا اور جو previous block تھا اس کا reference اس میں اٹھ کر دیا تو ہم نے کیا کیا کہ blocks کی chain بنا دیا اس چیز کو ہم کہتے ہیں block chain تو یہاں پہ ہماری جو block chain ہے وہ complete ہو گئی ہاں ایک missing part اس میں ضرور ہے technically وہ missing part یہ ہے کہ ہم نے ابھی بات کی کہ ہمارے پاس across the world multiple nodes ہیں جن کے اوپر جو transactions کو pick کریں گی and confirm transactions میں سے اسے encrypt کریں گی اور اس کا block بنا دیں گی اب یہ جو encryption کا mechanism ہے یہ بڑا simple ہے یہ تو آپ کا simple java code python code کوئی بھی code ہر کسی کے اندر encryption کی اپنے functions available ہیں آپ اپنا خود بھی function بنا سکتے ہیں آپ transactions اٹھائیں transactions کے messages کو concat کریں encrypt کریں پچھلے کی encrypted id کو اس کے ساتھ add کریں this is a very simple process ہر ایک node یہ کر سکتی ہے لیکن اگر ہر ایک node نے یہ کام کرنا start کر دیا تو کونسی وہ node ہوگی جو کہ ایک block جب ہم بنائے گی جب ایک transactions کا block بنائے گی تو ہم اسے valid consider کریں گے کیونکہ ہم نے وہ جو ledger ہے اسے constant رکھنا ہے اس کی state کو جیسی وہ update ہوگی across all the nodes ہم نے اس کی state کو one by one one by one update کرتے جانے تو اگر let's say میری پاس ایک blockchain کی node ہے ایک blockchain کی node آپ کے پاس ہے ہم دونوں transactions کا کچھ portion اٹھاتے ہیں encrypt کرتے ہیں at the same time ہم اسے blockchain کا part بنا دیتے ہیں تو اور ساتھ ہی وہ broadcast ہو جاتی ہے thousands of other nodes کے پاس بھی وہ block جاتا ہے کہ یہ block بن کے اسے آپ اپنی blockchain کے اندر add کر لیں اور اپنے ledger کو update کر لیں تو باقی ساری nodes ہو جائیں کہ رزوان کی block کو ہم نے add کرنا ہے یا جو second xyz person ہے اس کے block کو ہم نے add کرنا ہے اس problem سے بچنے کے لیے ایک process introduce جسے mining اسے encrypt کر دیا that is fine لیکن جس protocol ایٹ بیٹ کوئن کے اوپر ہیں blockchain کے کچھ اور ethereum کے اوپر ہیں وہ protocol یہ کہتا ہے کہ آپ نے جو encrypt کر کے جو message بنانا ہے جو identifier بنانا ہے وہ کچھ اس طرح ہونا چاہیے یہ کچھ one 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 دونے چاہیے درمیان پھر کچھ اور numbers آ جائیں پھر کچھ یہ ہو جائے let's say یہ صرف ایک آپ کو example کے طور پر میں بتا رہا ہوں کہ اس protocol نے اس protocol آپ کو restrict کرتا ہے کہ encrypt کرنے کے بعد جو idea بنائیں میں بھی idea وہ ہی بناؤں گا بھی idea وہ ہی بنائیں گے لیکن آپ encryption کے mechanism کے اندر اس block کے اندر اپنے پاس سے کچھ ایسا data add کریں جو کہ dummy data ہوگا transaction data نہیں ہوگا transaction data اپنی جگہ پر ہے اپنے پاس سے نکال کے کوئی dummy data کوئی sentence کسی بھی قسم کا dummy data اس block کے اندر add کریں تاکہ جب آپ encrypt کریں کچھ بھی ہو سکتے یہ بڑا مشکل کام ہے یہ مشکل کام اس طرح سے ہے کیونکہ اس میں کیا کرنا پڑے گا آپ پتہ ہے پیٹرن یہ ہونا چاہیے آپ پاس ایک message ہے اپنی طرف سے آپ نانس یا salt کہا جاتا ہے آپ اپنی طرف سے کون سے ایسا sentence کون بلوک کے اندر ایڈ کریں گے اس کے لئے آپ کو billions of combinations try کرنے پڑیں گے اور اس کے لئے آپ جو node ہے آپ جو computer ہے وہ ہر وقت processing میں لگا رہے گا پہلے combination try کرے گا دوسرا کرے گا ہو سکتا ایک لاکھ combination کے بعد ہو سکتا کروڑ combination کے بعد exactly یہ pattern بن جائے اور اس چیز کی probability کہ یہ pattern سب سے پہلے آپ generate کرتے ہیں اس کا answer اس سے کرتے ہیں cryptographic puzzle یہ cryptographic puzzle کا answer سب سے پہلے آپ مل جاتا ہے یا دنیا میں جو باقی nodes ہیں جنہوں نے اسی طرح کی transactions پک کی مل جاتا ہے تو جسے بھی سب سے پہلے answer مل گیا وہ کیا کرے گا وہ اپنا flag up کر دے گا i won میں نے اس puzzle کا answer ڈھون لی ہے میں نے block کو solve کر لی ہے block کو mine کر لی ہے اور براڈ کسٹ کر دے گا ساری nodes کے اندر میں نے block کو mine کر لیا اب اس پہلے blockchain بنائی تھی وہ blockchain بھی جب ہم نے blockchain بنائی تھی وہ blockchain بھی ہر ایک node کے اوپر exist کرتی ہے اس کی exact copy exist کرتی ہے اور جیسے ہی ایک block mine ہوتا ہے تمام nodes اس block کو اپنے blockchain میں add کر لیتی ہے اس دفعہ میں block mine کی تھا next time میں نے try کی لیکن میں اس solve نہیں کر پایا مجھ سے پہلے کسی اور نے solve کر دیا وہ broadcast کرے گا تو میں اپنی blockchain کا part بنائیں گی اس process کو mining کہا جاتا ہے اور اس mining کے لیے آپ جو normal computers ہیں جب blockchain نہیں نہیں تھی bitcoin کا network نیا نیا تھا تو آپ normal computers use ہو جاتے تھے actually اس مورز law apply ہوتا ہے مورز یہ کہتا ہے جیسے آپ time برتا جاتا ہے every 18 months جو آپ calculation کی complexity double ہوتی جاتی ہے اور blockchain میں بھی یہ ہوتا ہے جیسے network پہ load بڑھتا جاتا transactions بڑھتی جاتی ہے complexity جو ہوتی ہے اس pattern جو میں نے آپ دکھا یا بھی تو یہ simple pattern میں بھی ہوگا future میں بہت complex ہو جائے کیونکہ transactions کا load بڑھ گئے اور transactions کا load کم ہوگا تو اس کی complexity کم ہوتی جاتی ہے تو اس کی complexity کم اور زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کے computer کو try زیادہ کرنا پڑتی ہے cpu زیادہ چلتا ہے اس کے لئے آپ gpu لگاتے ہیں special ant miners اور different اور mining dedicated machines ہوتی ہیں جو آپ mining کے لئے use کرتے ہیں وہ اس کام کے لئے ہیں اب جتنی دیر آپ کا جو بھی computing کے لئے dedicated machine جو mining کر رہی ہے وہ جتنی دیر چلے گا وہ power consume کرے گا ٹھیک ہے اور یہ جو power consumption ہے آپ کی بجلی consume ہو رہی ہے اس کی وجہ سے اس پورے algorithm کو کہا جاتا ہے proof of work آپ proof کریں کہ آپ نے یہ کام کیا ہے آپ نے work کیا ہے اس کے بدلے آپ کو reward ملے گا یہ network آپ کو reward دے گا یہ network آپ reward کیسے دے گا bitcoin میں mining کے against یہ کہا گیا کہ total 21 million bitcoins total تمام till the end of the time mine ہوں گے اور وہ آہستہ آہستہ کر کے mine ہوں گے کچھ تو bitcoin وہ ہے جو کہ آپ transaction میں ایک دوسرے کو send کر رہے ہیں کچھ unmine ہے ابھی تک نہیں ہوئے وہ آپ کو as a reward ملیں گے کیونکہ آپ اپنا computer کی energy reserve پہلے centralised bank کو آپ fees pay کرتے تھے centralised bank ایک work کرتا تھا اب transaction processing آپ کی notes کر رہی ہیں تو اس کے بدلے آپ reward ملنا چاہیے پلس اس کے ساتھ ساتھ transaction اس کے اندر جا رہی ہے اس transaction کے ساتھ کچھ بہت تھوڑی سی fees amount بھی included ہوتی چند cents کی ہو سکتی ہے تو جو بھی اس block کو mine کرتا ہے اس کی ساری transactions کی جو fees ہے وہ اس کے wallet میں چلی جاتی ہے اب wallet کا concept ہے اور یہ سب کچھ ہم آگے دیکھیں گے لیکن ابھی تک کے لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کی fees بھی ان لوگوں کو مل رہی ہے بجائے اس کے centralize bank کو ان تمام لوگوں کی fees ملیں اب وہ fees بھی distribute ہو گئی تو جو جو اپنے computer اپنی node کے اوپر یہ proof of work accordingly alco run کر کے blocks بناتا جاتا ہے اسے fees بھی ملتے جاتے ہیں rewards بھی ملتے جاتے ہیں